بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا سے عشق و محبت اور خدا کی مرضی کی خاطر اپنے گھر بار اپنے اہل و آیال کو لٹا دینے کا مہینہ ہے خدا کی رحمت برکت فضیلت والا مہینہ ہے ناظرین اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت کی حوالے سے بات کریں تو امام حسین علیہ السلام کی عظیم شان قربانی کا مہینہ ہے انسانیت کا درس دینے والا مہینہ ہے یا پھر اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والا مہینہ ہے کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے محرم الحرام کی جو اہمیت و فضیلت و افادیت ہے اس حوالے سے یوم آشور کی حوالے سے کربلا کی حوالے سے ہم بات کریں گے اور اگر ناظرین ہم بات کریں ملک خدا داد میں جو بھائی چارے کا ایک بہترین نظام موجود ہے اور دینے اسلام میں جو مستحکم رہنے کا جو متحد رہنے کا جو درس ہے اس کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا ہے ہم ان چیزوں کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں پریکٹیکل اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں صرف زبانی اقرار نہیں کس حد تک ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم بحیثیت مسلمان یا مسلمان کو بھی چھوڑیں انسان ہونے کے باوجود کیا انسانیت کو ہم نے پروموٹ کے ساتھ تک کیا ہے کیا انسانیت ہمیں باقی ہے ایک دوسرے کی فرقے کے اوپر یا دوسرے کی مسئلہ کے اگر ہم بات کریں ناظرین تو کتنا ہم اہمیت دیتے ہیں کتنی ان کی عزت کو جائے وہ خیال کرتے ہیں اس حوال سے آج بات کریں گے کہ دین اسلام کو ہم نے کتنا فولو کیا ہے محرم الحرام کی جو اہمیت ہے جو فضیلت ہے اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ بھائی چارے کا جو ایک خوبصورت نظام ہمارے موشنے میں موجود ہے اس کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں انسانیت کا جو درس ہے ہم اس چیز کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں اس کیلئے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں کچھ سپیشل گیس جن کا میں تعرف کرواتی چلتی ہوں ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ممبر مرکزی روید حلال کمیٹی پاکستان مفتیز امیر احمد ساجی صاحب انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق خطیب ایوان صدر پروفیسر ڈاکٹر علامہ اکرام الحق صاحب اسلام علیکم آپ دونوں کو خوش آمدید اور انہی کے ساتھ ناظرین ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے جنرل سیکٹری سپریم علماء کونسل صوفیہ نربخشیہ پاکستان علامہ محسن علی ساقیب صاحب نے اور ان کے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے خطیب باب الحوائی جیمان بارگاہ اسلام آباد علامہ محمد حسین مبلغی صاحب اسلام علیکم آپ دونوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین تو پروگرام کے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہاں پر ناظرین میں بڑھتا ہوں مفتیز امیر صاحب کی جانب پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام جو فضیلت ہے جو اہمیت ہے اس حوالے سے کیا گینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے اہم پروگرام رکھا ہے اور اس میں بات کرنے کے لئے مجھے بھی آپ نے دعوت دی ہے جہاں تک محرم الحرام کا تعلق ہے تو یہ ماہ مبارک اشہر الحرم سے ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس کی حرمت قرآن مجید نے بیان کی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمدات میں ارشادات میں اس کا ذکر کیا ہے اور تفصیلات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے محرم الحرام کی تاریخی حیثیت کیا ہے اس حوالے سے ایک پورا ہمارے سامنے سلسلہ تاریخی سلسلہ آ جاتا ہے کہ اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور بہت اہم واقعہ یہ ہوا ہے آخر میں کہ اس ماہ مبارک میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا میں قربانی پیش کی ہے اور اس حوالے سے اس ماہ مبارک کی عظمت کو چار چاند لگے ہیں تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ ماہ مبارک تو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی رحمت والا مہینہ ہے تو اس میں باہم بائی چارے کو فروغ دینا چاہیے تو میں بالخصوص اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان تمام علماء کرام سے جو اس ماہ مبارک میں بڑی تلخ زبانے استعمال کرتے رہتے ہیں اور وہ فرقہ واریت پھیلاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ماہ مبارک تو وہ ہے کہ اس میں اس مہینے کی عظمتوں کو اس کی تاریخی حیثیت کو بیان کرنا چاہیے اس ماہ مبارک نور اور دس تاریخ کے روزے کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں عظیم شہدہ کا تذکرہ کرنا چاہیے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے واقعہ کرولا کا جو سبق ہے اس کو یاد کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک آئے تو پوری حکومت الیٹ ہو جائے اور اس کے آنے سے پہلے تیاریں کی جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ خوف و حراز پھیل جاتا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے وہ لوگ کے جو جا کر دنیا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ کس منوں سے جا کر اسلام کی دعوت دیں گے اس لیے کہ لوگ داگر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کے علماء کیا کرتے ہیں جو دین کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے میں ان تمام معزز علماء کرام کو اس چینل کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کا تقاضی یہ ہے کہ محبت اور باعشارے کو فروغ دیا جائے اور جگانگت اور اتحاد امت کی طرف آگے بڑھا جائے نہ یہ کہ اس میں کوئی اختلاف کے باتیں کی جائیں چلے بہت شکریہ یہاں پر مجھے ابھی ناظرین ہم نے پہلے ہی بات کی کہ چونکہ اس ماہ کی جو فضیلت ہے جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ آپ لیکن ہم چاہتے یہ ہیں ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں باعشارے کو جو ایک انسانیت کا درس ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اسے والے سے جو ہے وہ مفتی صاحب نے فرمایا علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں محرم الحرام کی فضیلت اہمیت افادیت کیا ہے اس وعد اگر میں تمام مکتب کو اگر سامنے رکھوں تو اوورال اگر بات کروں یہ میں ریلیٹ نہیں کر رہی مکتب اہل تشیعیو سے یا پھر اہل سنت سے میں اوورال اس کے جو نہیں فضیلت کی حوال سے بات کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الیوم الدین اما بعد جب ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے ایسے تاریخی واقعات جو اسلامی تاریخ کے اندر دس محرم کو ہوا یہ ان سارے واقعات کے ایک وہ سلسلے کی کڑیا ہیں ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں اور اس کی علاوہ ہم سابقہ مذاہب کی کتب کو دیکھتے ہیں جسے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں یا الكتاب المقدس کہتے ہیں یا بائبل کے نام سے کہتے ہیں تو اس کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو محرم الحرام کی جو اہمیت اور فضیلت ہے یہ اس دن سے ہے کہ جس دن سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا صحیح ہمارے پاس اس فضیلت کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ هَا أَرْبَحَةٌ حُرُمُ کہ جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو اس وقت سے اللہ تعالی کے ہاں تاریخی لحاظ سے سال کے مہینوں کی تعداد وہ بارہ ہیں اور ان میں سے چار محترم ہیں ان چار محترم کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الودہ کے موقع پر اس وقت فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استدارت دہر کا مہکان کہ آج کے دن زمانہ اپنے اس اصل حیعت اور قیفیت میں آ گیا جب سے اللہ تعالی نے زمانوں اور دن اور رات کو پیدا کیا تھا اور وہ واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ جاہلیت میں بھی حروت مالا مہینہ تھا دس محرم کی ہم عمومی طور پر بات کرتے ہیں تو دس محرم کا جو مسئلہ ہے اس میں اسلام سے پہلے سابقہ تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو موافقات کہلاتی ہیں علیہ سبیل المثال حضرت نوس علیہ السلام کے کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا آشرہ محرم تھا حضرت یونس علیہ السلام کا بطن حوت یعنی مچلی کے پیر سے باہر آنا دس محرم کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے نجات ملنا ان کا بہر احمر کو پار کرنا اور فرعون کا اس کے اندر غرقاب ہونا برشمول لعو لشکر کے دس محرم کا دن تھا اور اسی طریقے سے ایک قوم کو توبہ کی توفیق ملنا وہ بھی یونس علیہ السلام کے قوم کو ہم دیکھتے ہیں فَلَمَّا سَلُّوا وَسَامُوا تو آثار انہوں نے دیکھے تھے کہ دس محرم کا دن تھا اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر دی صحیح تو منہا اربعات ان حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے عظیم خطبے میں یہ فرمائے کہ وہ زمانہ واپس آ گیا لہٰذا اب وہ جاہلیت والا الٹ پیر جو جاہلیت کے اندر بھی اس محرم کو احترام کے نگاہ سے دیکھتے تھے کہ وہ زیخاد ہے زلحج ہے محرم ہے یہ تین متواتر ہیں اور اس کے علاوہ وہ شہر مزر ہے یعنی رجب کا مہینہ ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب اس کے بعد ہمیشہ کیلئے اسی طریقے سے ترتیب بہی رہی گی وجہ کیا تھی کہ جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور باقی حرمت والے مہینوں کا بھی کرتے تھے وہ اس لحاظ سے کہ وہ اپنے اغراض اور مقاسد یا کچھ فوائد ہوتے تھے جنگی اصول اور لحاظ کے ساتھ تو ان اغراض مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے محرم کا مہینہ ہے اس میں جنگ و جد الحرام ہیں لیکن وہ اب جنگ اختتام پہ ہیں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر نئے سرے سے شروع کریں گے لہٰذا اختتام تک پہنچانے کے لیے ہم محرم کو آگے لے جاتے ہیں اور اس کو ہم گن لیتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور محرم کا احترام پھر سفر کے مہینے میں کیا کر دیتے تو یہ شروع دن سے یہ مہینہ محترم ہے اور یہ دن بھی اسی طریقے سے محترم ہے اسی سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اردہ ان کے اور پورے خانوادے کے شہادت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے یہ کڑی اتفاق سے اللہ تعالی نے اس دن کے ساتھ اسی طریقے سے جوڑ دی اور جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان کے اس دن کو تو تازہ کر لیتے ہیں کہ حق اور باطل کا ایک معاملہ تھا جس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی تو ہمیں ہمیشہ کیلئے یہ قربانی کا ایک درس ایک طرف دیتا ہے دوسرا من حیسو الام الاسلامیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے یہ فرمائے ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی کہ میں جاتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لہذا اس کے بعد کبھی تم نے لن تضلو ما تمہ سکتن بھی گمرا نہیں ہوں گے تو لہذا ہم ہمارے پاس یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اس کے بعد کہاں سے یہ فرقواریت اور یہ سیکٹرینیزم آجاتا ہے اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشتگریبان ہو جاتے ہیں یا کسی کے حق میں اچھا بول لیتے ہیں دوسرے کے حق میں ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں چلیں علامہ صاحب اس کے اوپر آتے ہیں کہ آج کل ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں درست کی سیز کا دیا گیا تھا جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہم بات کر رہے ہیں آج محرم الحرام کی اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے حوالے سے پہلا مہینہ ہمارا پاکستان کا جو وجود میں آنے کے لیے جس کا جو خواب سے کہا تھا علامہ اقبال نے ان کے ایک شعر سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں نقش اللہ اللہ بر سہران وش ستر انوان نجات مانوش علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں نقش اللہ اللہ بر سہران وش لا الہ الا اللہ کو جو انسان کی نجات کے جو انوان ہے ہر مسلمان کی ہر اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لا الہ الا آدم طفی اللہ لا الہ الا اللہ مسر قلیم لا الہ الا اللہ اسارو لا الہ الا محمد رسول اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ نقش اللہ اللہ بر سہران وش حسین مکربلا کی اس سہرہ میں آشور کے دن محرم میں اس طرح سے لکھا جس ستر انوان نجات مانوش خاجہ اجمیری کا اسی ستر اس کے ساتھ اگر ملا دیں تو خاجہ اجمیری برمکتے ہیں شاہ حسین بعد شاہ حسین دین حسین دین سنہ حسین سرداد ندہ دست دردستی عزیز حقہ کی بنا ہے لا الہ حسین مولا امام حسین علیہ السلام جو پرغمبر کی روایت کی روشنی میں نبی نے برمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے عالم عزل سے لے کر اسر آشور سنہ اقتد ہجری اسر آشور تک حسین نبی سے ہے صرف نبی سے نہیں کیونکہ یہ سرداد کی انبیاء ہے تو حسین آدم سے ہے حسین موسیٰ ہے حسین احساق سے ہے حسین موسیٰ سے ہے حسین محمد سے ہے اسر آشور سے لے کر ان جو اشعار اور اسی روایت کی روشنی میں اسر آشور سے لے کر الہ قیام یوم القیامٰ الہ قیام یوم القیامٰ آدم حسین سے ہے منوہ حسین سے ہے محمد حسین سے ہے قیم حسین سے ہے کلمہ حسین سے ہے کیونکہ یہ سلئے آپ کی علقاء میں سے لقب میں سے لقب ہیں ابا عبداللہ ہے نبی سے سوال کیا یہ ابا عبداللہ آپ جو لقب دیتے ہیں حسین کو اس کا فلطبہ کیا ہے تو کہتے ہیں کربلا کے بعد جو بھی اگر خدا کا سجدہ کرتا ہے تو حسین کی مرغون منت ہے انہوں نے سجدہ بچھا دیا تو حسین آج جلحش کو نکلتے ہیں معارم کی تیاری کرتے ہوئے دعائے عرفہ کے ساتھ حسین نے اپنے عرفان سے آغاز کیا میدان عرفات میں آ کر اس عرفان کا سلسلہ چلتے ہوئے میدان مشارع سے شعور کی منازل کو پہ کرتے ہوئے حسین نے حج کو عمر مفردہ میں جب تبدیل کر لیا عمر مفردہ میں تبدیل کرنے کے بعد دادا ابراہیم سے یہ کہتے ہوئے حسین شاہد نکلے ہیں دادا آپ نے کعبہ عبادت بنایا لیکن بہت قربانی تھی ہیں آپ نے بیٹے کو پربنگا پہ لے گیا آپ نار نمرود میں چلے گئے ہیں آپ نے جوہاں دن غیر زیدہ رہن بچوں کو چھوڑ دیا پیاسا چھوڑ کے اسماعیل کو چھوڑ کے نکلے ہیں تو میں کعبہ شہادت بناوں گا کعبہ عرفان بناوں گا جا کے کرولہ میں ادھر سب وفت کر دیا لیکن ادھر آ کے حسین نے اس آخرین منزل سے آ کے ان تمام کو کرولانا آ کر حسین نے اس کو بچا دیا تو اس امت مسلمہ نے اسی امت مسلمہ جو مرغون منت حسین کا اگر آج کلمہ باقی ہے تو حسین سے ہے تو یہ محظم ہے محظم خوشی کا محنہ نہیں ہے یہ جو روایت بیان کی مبتی صاحب نے یہ روایت مستنف روایت نہیں ہے کہ آج کے دن فالان کو یہ ہوا نو کو نا جان ملا یہ روایت غیر محتبر ہے کیونکہ اس کا ملت یہ ہوگی کہ آج سب خوشیاں آج کے آشور کے دن ہو گیا یہ بلکل اللہ یہ دوسری ہے کیونکہ آشور ہے غم کا مہنہ ہے جس کربلا سے ہر نبی گزرے ہیں ہر نغم دیکھ لیا ہے اور رسول نے بھی اپنے جو معتبر جو روایت ہیں ہمارے اہل سنت اور شیعہ تمام خوروک فیضہ فرق کے اندر موجود ہے جب آپ کی ولادت کے بعد جو کربلا کے میٹی آپ کو دے دیا جبریل امی نے امت سلمہ کو جب آپ نے دے دیا آج سرہ آشور امت سلمہ خوابت علولہ میں ہے جب دیکھا خواب میں رسول کے سر پر امامہ نہیں ہے داری پہ جلد و غبار ہے پریشان ہو کے آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اس حالت میں کام میں ابھی حسین کو کربلا میں قبر بنا کے آگئے ہیں تو یہ جب دیکھا تو میٹی خون میں تفضل ہو گیا تو حسین کی شہادت ہے وہاں پہ جی مفتی زمیر صاحب ابھی ہم پہلے تو اس ماہ کی فضیلت کی حوالے سے بات کر رہے تھے جو اہمیت ہیں آپ نے دو بہت ہی اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا کہ اس ماہ میں ہمیں جو اصل کام کرنے ہیں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر ہم لانتان یا پھر الزامات لگاتے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے ایک تو اپنی پوائنٹ اٹھایا لیکن یہاں پر علامہ مبلغی صاحب نے کہا کہ یہ ماہ کوئی اس طریقے سے ہم کہیں کہ خوشی منانے کا مہنہ یہ نہیں یہ میں آشور کوئی خوشی کا دن ہے تو اس کو اس کی فضیلت اور احمیت کے ساتھ جو ہے نا آگے بیان کرنا چاہیں گے علامہ صاحب نے جو کہا علامہ مبلغی صاحب نے جو کہا کیا آپ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے میں اس حوالے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو دس محرم کا دن ہے وہ واقعی ایک بہت محترم دن ہے اور اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے کا جو روزہ رکھنے کا حکم ہے اور پھر نو تاریخ بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ متشویر لے گئے تھے تو چونکہ جہودی روزہ رکھتے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا یہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ نجات میں لی تھی اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے نسبت موسیٰ کے زیادہ حق دار ہیں اور آپ نے پھر دست محرم کو روزہ رکھا روزہ رکھنے کو حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ کرم نے پوچھا یہ اس طرح سے دست محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو یود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ مشابیت اس طرح ہاتھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندگی رہی تو ہم نو محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تو ایک روایت میں آتا موسیٰ احمد بن حمبل کی روایت میں آتا کہ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو چونکہ دستاریخ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا واقعہ سانیہ کربلا بھی ہوا ہے اور یہ ظاہر وہ چھا گیا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ واقعہ چھا گیا ہے تو یہ کوئی خوشی کا دن تو نہیں ہے یہ یقیناً ایک غم کا دن ہے اور انتہائی دکھ کا دن ہے جب یہ دن آتا ہے تو کربلا والوں کی قربانی یاد آتی ہے ان کی وہاں ایک بے دردی سے جو خون باہ گیا ہے وہ یاد آتا ہے اور وہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اہلِ کربلا نے اہلِ بیعتِ اتحار ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو میدان کربلا میں قربانی پیش کی ہے تو وہ کتنی عظیم قربانی تھی اور وہ خاندانِ رسول کی قربانی ہے تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کہیں برائی کے خاتمے کے لیے جان کے قربانی کے ضرورت پڑ جائے تو جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا ہے بلکہ آپ نے اہلِ کلمتِ الحق کے لیے قربانی پیش کر دی ہے تو اور کس کی جان اتنے زیادہ عزیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جان کو محفوظ کر کے رکھیں حضرت جہاں پر ہمیں اس ماہ مبارک کو اس کے تاریخی اہمیت کا پتہ جلتا ہے وہاں بلا شبہ اس میں ایک درد و غم اور انتہائی ایک وسوسناک واقعہ بھی سامنے آتا ہے اور اسے میں سامنے آتا ہوں کہ مسلمانوں میں کوئی مسلک بھی ایسا نہیں ہے جو اس دن کو خوشی کے دن کہتا ہو یہ انتہائی غم کا دن ہے علامہ مبلغی صاحب نے جو ابھی فرمایا اس سے آپ اتفاق نہیں کر پا رہے تھے کیا وجوہات ہیں یا ان کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ایک جواب تو علامہ مبلغی کو زمین رحمت ساجد مفتی صاحب نے دے دیا ہے اور میں بھی اسی کی تائید اسی طریقے سے کرتا ہوں بلکہ اس سے پہلے لے جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے تھے نبوی زندگی کے ایک قبل الہجرہ ہے ایک بعد الہجرہ ہے حجرت سے پہلے اور مقام کرمہ میں حجرہ کے بعد مدینہ منگورہ میں بلکل صحیح احادیث کے اندر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور وہ بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے اس میں فرمایا کہ جاہلیت کے اندر اہل مکہ قریش دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روکھا کرتے تھے اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اس لئے کہ ابھی رمضان المبارک کے روزہ کے حکم کی فرضی یہ تو سن دو ہجری میں بعد الحجرہ ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا زمیر احمد صاحب نے فرما دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورات چلے گئے تو وہاں پر یہود کے کم از کم تین قبیلے آباد تھے بنی قریضہ بنی قینقہ اور بنی حزیر یہ آباد تھے اور خیبر میں بھی اسی طریقے سے یہودی آباد تھے تو جہاں وہ دسویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا اس لئے کہ ان کا تعامل ان کے ساتھ موجود تھا یہ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے ان کی تاریخی حیثیت بتا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوم نجات کا دس محرم کا یہ حدیث صحیح ہے مکمل طور پر یہ ضعیف نہیں ہے کہ ان کو اسی دن نجات کہ وہ کس مقام سے انہوں نے اس سمندر کو وہاں سے پار کیا تھا بہر احمر کو وہاں سے بالکل تنگ جگہ ہے تو اس دن وہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور خیبر کی یہود وہ اس دن خوشی منایا کرتے تھے تو جب ان کے خوشی کے لئے پوچھا گیا کہ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنا یہ سلسلہ اس موسیٰ علیہ السلام سے جھوڑ دیا تو عباس السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی خوشی میں ان کی خوشی یہ بات کا مسئلہ بات کا آیا ہوا ہے جس کو امت اسلامیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تاریخی لحاظ سے ہم جوڑتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے وہ بات کی بات ہے لیکن پہلی کی بات یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حق دار ہوں اس خوشی میں اس طریق سے شریک ہونے کے لیکن اس خوشی میں ہم روزہ رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کی فرضیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاشورہ کے دن کے روزے کو قرار دے دیا کہ نہیں اب اس کی فرضیت وجوب کا درجہ نہیں ہے جو چاہے تو روزہ رکھ لے جو چاہے تو روزہ نہ رکھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے وفات کے سال تک اس روزے کے رکھنے پر زور دیتے رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو ہمیں عمومی طور پر یہ زور دیتے ہیں کہ خالف الیہودہ خالف النصارہ لیکن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو اب مخالفت کہاں ہیں اس میں روایت تین قسم کی ہیں ایک یہ ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ جیسے اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ایک لفظ یہ آتا ہے کہ اگر میں باقی رہا میں زندہ رہا اگلے سال تک دوسرے حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ کہ یہود کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے رکھو یا اس سے ایک دن بعد میں رکھو اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نوے تاریخ کے روزے کا حکم دیتا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دسویں تاریخ کا روزہ منسوخ کر کے نوے تاریخ کا روزہ رکھا ایک اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اصل دن تو دسویں محرم کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسویں کو بھی واقعی رکھا نوے کا حکم دیا اگر کسی سے مخالفت میں نوے کا روزہ نہ رکھا جائے تو وہ دسویں کے ساتھ گیارویں کا روزہ اسی طریقے سے ملائے تو اس دن کی اہمیت اور تاریخ اس سے پہلے بھی موجود ہیں لیکن اس کو چار چاند اگر لگا دیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلی ویت اور اہلی خانہ نے جو قربانی حق اور باطل کے لیے دی ہیں میں خود اس حیثیت میں جو بیٹھا ہوں میں علوی ہوں میں سید ہوں اور وہ میرے ددیال تھے میرے دل میں ان کا وہ احترام ہے جو کسی اور کا ہو نہیں سکتا لیکن میں ان کے قربانی سے یہ نقطہ اخذ کر لوں پورے امت اسلامیہ کیلئے کہ جب انہوں نے شریعت کے اہیہ کیلئے کتاب اللہ کے اہیہ کیلئے حق کے اہیہ کیلئے اپنے قربانی اور اس کا آخری خطرہ اپنے جان کا اور اپنے بچوں کا اور اپنے خواتین کا دے دیا تو اسی طریقے سے ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو لہٰذا ازراہ کرم ایک مشت ہو کے باطل کے سامنے اسلام کے حفاظت کیلئے وہ قلم سے ہو وہ زبان سے ہو وہ مال سے ہو وہ جان سے ہو کھڑے ہو جائیں وَلَا تَفَرُّقُو اور تفرُّقہ بلکل اس میں نہ کیجئے گا تو تب ہمارا دین اسی طریقے سے محفوظ ہوگا آج جتنے حملے ہمارے اوپر اوڈیٹ تلزم کر رہے ہیں جو مستشرقین ہمارے دین کی اوپر ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم پر ازواج متوہرات پر ہمارے تاریخ پر ہمارے قرآن کریم پر ہمارے احادیث مبارکہ پر اور ان کو ایک مغلوتہ پیش کر رہے ہیں کیا ہم نے یہ قلم اٹھایا کہ ان کا سارے ویسٹ میں جو ہو رہا ہے ہمارے اسلام کے خلاف ہم ان کا مقابلہ کریں بلکل ٹھیک علامہ مبلغی صاحب ابھی علامہ صاحب نے جو آپ نے پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اتفاق نہیں کرتا تو انہوں نے اس کا جواب بھی آپ کو دے دی آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ انسائگری کریں گے یا پھر نہیں یہ جو سال میں روزے کا جو سب سے عام ترین جو روزے کا جو ہے وہ چار دین کا روزے کے ثواب سب سے زیادہ ہے جس میں ساٹھ سال کا ستر سال کا امور کے دین روزے کا بتایا جاتا ہے ان میں سے سب سے پہلا جو روزہ سال نے تین دن کا بتایا جو دو ستین دن کا وہ پچیز زلقادہ کیا ہے جو تحولات کہا جاتا ہے مٹی کو جو بشایا کعاوے میں وہ بھی پیارے نبی کے آنے کے لیے آپ کے قرد کے لیے جو ستاج انبیاء ہیں کائنات ذات خدا کے بعد افضل ترین جو مخلوق ہیں ذات نبی ہے اس کی تفہلی کائنات جو اُس دن پچیز زلقاد روزہ سب سے زیادہ ثواب ہے جو ساتر سال کا یا امر کے ثواب دیا جاتا ہے دوسرا سال میں اس دن کا روزہ سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ستارہ روزہ الاول ہے جس مٹی بچھا کر کعاوے کے زدین پر وہاں پر اسی قرد میں اسی مہمان خانے میں اسی مہمان کا آنا تھا ستارہ روزہ کو مہمان آ گیا اس لیے اس دن کا ثواب سب سے زیادہ ہے روزہ کا جس میں بھی ساٹھ سال ساتر سال ستر ہزار سال کی بھی کہا روایت مختلف ہے وہاں پر جس دن روزہ سب سے زیادہ ثواب ہے وہ ستارہ ستائیت رجب ہے جو آنے والے مہمان نے جو کتابے پہ مختی بچھا کر اس کا گھر بتا کہ اسی گھر میں وہ نے بھی آیا جس نے اپنے منصف کے اعلام کر دیا منصف کا جو ستائیت رجب کہا جاتا ہے یوم محبا کہا جاتا ہے اس دن کا سب سے زیادہ ثواب روزہ کا جو سال میں ساتر سال سے اس کے بعد آخری جو جس دن کا روزہ کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ اتھار الزلحج ہے آنے والے مہمان نے اپنے منصف کو مکمل کر کے اپنا ذمہتاری کو آدھا کر کے مکمل دیو کو کامل کر دیا اس دن کے روزہ سب سے زیادہ ثواب ہے چار سال میں یہ امام حادث روایت ہے یہ چار دن وہ بھی اسی مہمان سے وہی خاتم انبیاء محمد مصفح سے منصوب ہیں اور سال میں ایک روزہ جو مکرو ہے وہ آشور کے دن ہے آشور کے تین روزہ مکرو ہے وہاں پر فاقع کشی ہوتا ہے سب وہ خوب کچھ نہیں کہا تھا اثر کے بعد جیسے امام حسین کی شہادت کے وقت میں فاقع کشی ہوتا ہے اس وقت وہ خوش نہیں کہا تھا پھر اس کے بعد وہ کچھ کھا کے اپنے فاقع کشی کہا جاتا ہے مکرو سال کے اندر جو روزہ جو مکرو ہے وہ آشور کے دن کا مکرو ہے وہاں پر یہ جو بتایا جاتا ہے یہود کے خوشی نام کی خوشی کہتے ہیں نہیں خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ کائنات رویا اس میں مہت آل سنت کے ہمارے محتبر جو کتابوں کے اندر سے میری روایت آپ کو پیش کر پیشتا ہوں لیکن کیونکہ ہمارے پر اتنا سیم نہیں ہے آسمان فما وقت آسمان نہیں روئے وہاں پر تو اس کے مراد یہ ہے کسی پر تو رویا ہے یہاں پر کہتے ہیں نہیں روئے حضرت آیا ہے حضرت حسین ہے تو یہاں پر جو قلب رسول پر حسین منی وانا من الحسین جب قلب رسول پر حسین پر جو کربلا میں مصیبت آئیے وہ حسین منی پر آئیے جو منی کیا ہے ارزاد رسول جب قلب رسول پر یہ مصیبت آئیے تو آنا اول ما خلق اللہ النوری اس نور پر مصیبت آگئی جب اس نور پر جو مصیبت آگئی تو اس کائنات کے اندر اللہ 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 مخلق کائنات پر وہ مصیبت آگئی اس لئے آتمان سے خون برسے ہیں پورے کائنات وہیں پتھر اٹھایا تو نیچے سے خون اُبلتا تھا خون نکلتا تھا تو یہ خوشی کہ کوئی بات ہی نہیں ہے آشور جس میں ہر معصوم نے ہر انبیاء نے غم منائے وہاں پر تو یہود کا بہت سے احقام ایسے میں رسول نے مخالبت کی ہے اور قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَلَن تَرْضَان تَلْ يَحُوذ وَلَن نَسَارَ حَتَّا تَتَّبِ عَمِلَّتَهُم جب تک ان کی پیروی نہیں کریں گے وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو قرآن کہتے ہیں یہود تم سے راضی نہیں ہوگا کہ اسے وہ نبی ہوگا کہ یہود کی پیروی کرتے ہوئے ہم ان کے خوشی میں شریف ہو جاتے ہیں یہ روایت محتبر نہیں ہے اچھا صحیح علامہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا جب ہم محرم کی بات کرتے ہیں یوم آشور کی بات کرتے ہیں دس محرم کی دن کی بات کرتے ہیں تو کیا دس محرم کا دن یا محرم الحرام صرف اعلی تشریعیو کا ہے دس محرم یعنی اگر ہم بات کریں امام حسین کی شہادت کا دن تو صرف علی والوں کا دن ہے علی والوں کے مہینہ ہے اس حوالے سے بہت سی بات سامنے ہم دیکھتے ہیں انتشار پھلانے والوں کی بات کہیں اور یہاں پر سیکنڈ سوال آپ سے یہ میں کرنا چاہوں کیونکہ پرگرام کا ٹائم کافی کم رہ گیا ہے ہونا کیا چاہیے ہمیں تفرقوں میں بڑھ کر اس طریقے سے ایک دوسرے کو اعظام تراشی کر بدت کے اعظام لگا کے مذہب عقید پر کیچڑ اچھانا چاہیے یا پھر اپنے ملک کے لیے ملک سلامتی کے لیے یا اوورال جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے یا اگر ہم یہ بات کریں کہ امام حسین کی شہادت کا درس واقعی کربلا کیا درس دیتا ہے اس کو کس طریقے سے اپنانا چاہیے یہ دو تین سوالوں کا جوابات مجھ اس کی اندر ایسائی آیا وہاں پھر کلبی جیسا اس کی ماں ہے اس کی بی بی ہے جو اسے حسین کے ساتھ شرک ہو گئے وہاں پر اور اسی کے درمیان جو یزیدی تھا پہلے سے حسین کو رہاستر رونے کے لیے جو آیا تھا اور صبح جب جنگ کا یقین ہو گیا تو وہ یزیدی یزید کا جو مذہب ہے اس کو چھوڑ کر یزید کی جو پارٹی جو حسین کی طرف آگے وہاں پر اسی طرح ان کے ساتھ دینے والے میں بہت سے لوگ ہیں ابھی بھی آپ کربلا میں اربعین کو جائیں گے تو کربلا میں ایک صرف وہاں پر آپ کبھی نظر نہیں آتا ہے وہاں کربلا میں کربلا میں ہر سرقے سے جنیا کی ہر مذہب سے جو بیتین سے بیتین خودمت تک کربلا کے حسین کی وقت شریف ہوتے ہیں حسین اللہ کہتے ہیں کربلا وہ قابے کے اندر تمام مسلمان آ جائیں لیکن اللہ کی خواہش ہے اس مسلمانوں میں سے اس سال جو ہم قابے پیسے وہاں پر آٹھ لکھ مینانوے حضار سکوش حقی ہے وہاں پر تو تمام کائنات مسلمانوں سے اللہ کے وہاں پر لکھے کہنے والے آٹھ لاکھ نو لاکھ آتے ہیں زیادہ زیادہ جب لفدے کے یا حسین دیتا ہے سہی کپڑ پہ ہم جو کالے لیواز جیسا ہے وہاں پر کالا پہ ہم اور حسین کی در پہ جاتے ہیں تو پچاسی میرشل کا جمعہ کا اتصال ہوتے ہیں اللہ کی توحیظ کا پرشار ہو جاتے ہیں اور حسین دنیا کی بیتین سے بیتین سرین پوری انسان دیا جاتے ہیں جو بیتین نمازی ہوں حسین کی دھر پر جب آتے ہیں حسین کی زیارت پڑھتے ہیں حسین وہاں پر دو رکعہ نماز پرواز کے چھوڑ دیتا ہے حسین کسی مذہب سے نہیں ہے حسین اب اللہ حرار ہے حسین انسانیت کو نجات دینے کے ہمارے سامنے نمونے کی طور موجود حسین مبلغی سامنے مبلغی سامنے مجھے دو منٹ میں جواب دیجئے گا مجھے تو بہت کچھ کہنا تھا لیکن یہ ہے کہ خیر کلام م اللہ و اللہ میں سب سے پہلے ایک حدیث پڑھوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اس میں کوئی ضعف نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے روزے کے لحاظ سے تو شہر اللہ محرم ہے نمبر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خون کا اٹھانے کا مسئلہ ہے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ علامہ سیوتی نے اس کو ذکر رخین یہ ضعیف روایت ہے نمبر دو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اسئلہ اور سوالوں کا ہے میری گزارش یہ ہیں کہ کربلا اور یہ شہادت حسین یہ ہمیں اتحاد اتفاق اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس ہے اور اپنی دین پر قائم رہنے اور ثابت قدمی کا درس ہے اسلام کے اوپر جتنے حملات ہے اکمشت ہو کے اس سے دفاع کا درس ہے آپس میں ایک صف میں جیسے وہ کھڑے ہو گئے تھے باطل کے خلاف تو اسی طریقے سے تمام مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں کوئی بھی کافر کوئی یہودی کوئی بھی کتاب یا کوئی بریوی کو یا کوئی اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں بمپ کس پر بھینک رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا کہ یہ مسلمانوں کا ملک میں اس کو تباہ کر رہا ہوں تو لہٰذا یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو چھوڑ کے ہم ایک مٹھی ہو جائیں اسلام کے دفاع کیلئے اپنے ملک کے حفاظت کیلئے یہ درس ہے وہ کربلا کا اور یا اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات اسلام کے اندر ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام وہ مہاجرین تھے وہ انصار تھے وہ عوض تھے وہ خزرج تھے یا اس کے علاوہ اور تھے وہ سارے کفار کے خلاف وہ روم کے خلاف کرے ہو گئے تھے وہ کے خلاف اس طریقے سے درس تو مختصرا یہ ہے مفتیز امیر صاحب لازم میں آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے جی میں اس سوالے سے مزارش کروں کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو یہ جو تبادلہ خیال ہوا ہے یہ علمی تبادلہ خیال ہے یہ یہ فرقواریت نہیں ہے اور اس کے ساتھ کل میں ایک بڑے معروف چینل کے پر تھا اور میرے ساتھ ایک بڑے شیعہ علم تھے یہ جو دس محرم تاریخ واقعات یہ وہ خود بیان کر رہے تھے میں علمہ مبلغی ساب کے مشورہ دوں گا کہ اپنے اکابر علماء سے اپس میں ایک دوسرے کے بڑے مہربان ہیں اور ایک بار یہ کہتے ہیں کہ ہر حل کا یارہ تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہمیں آپس میں تو اپنے تعلقات اور بہیچارے کو فروغ دینا چاہئے ہاں جب دشمن کے سامنے جائے تو ہم سپلائی دیوار کی طرح ہونے چاہئے اور ایک فولادی قوت کی حیثیت سے جانے چاہئے کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو خود ماریں گے تو جو قوم خود اپنے آپ کو مارنے شروع کر دے دشمن کے ضرورت نہیں پڑھتی پھر ملک سالمیت کے لئے گھٹا ہونا پڑے ہونا پڑے گا اس لیے میں گزارش کروں کہ اس ماہ مبارک میں کتن اس طرح جنگ و جدل کی بات نہیں ہونے چاہئے بلکہ سانیہ کربلا کی اور سبق کی بات ہونے چاہئے بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کیا ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اہمیت ہے یہ دن کتنا اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ہمارے